اسلام علیکم یہ مطالعہ پاکستان جماعت دہم لیکچر نمبر چار ہے ہم باپ نمبر چھے ذلفقار علی بھٹو کا دور حکومت پڑھ رہے ہیں ہم نے جو ٹاپک شروع کیا ہوا ہے وہ ہے نیشنلائزیشن کے سنت تعلیم کاملس اور تجارت پر اثرات کل ہم نے سنت پر اثرات پڑھ لیئے تھے آج ہم تعلیم کے بارے مصبت اور منفی اثرات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ان کا جائزہ لیں گے جو مصبت اثرات تعلیم پر مرتب ہوئے ذلفقار علی بھٹو کی اکومت نے انیس سو بہتر کے ملک کے بیشتر نجی تعلیم ادارے یعنی پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ قومی تحویل میں لے لئے ان اداروں میں کام کرنے والے اسادسہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں بہت کم تھی جب یہ قومی تحویل میں لے لئے گئے تو ان کی تنخواہیں اور دیگر سرکاری تعلیم اداروں کے برابر ہو گئیں اس وجہ سے ان کی اسادسہ اور دیگر ملازمین کی سہولیات اور تنخواہ میں اضافہ ہوا جو ایک مصبت اثر تھا ملک طلبہ کو بسوں اور لیلکاریوں کے قراءوں میں خصوصی ریایت دی گئی جس سے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجنے لگے اور یہ بچوں کے لئے طلبہ کے لئے ایک مصبت قدم تھا طلبہ کے وضائق میں چار گناہ زیادہ اضافہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ طلبہ محنت کی طرف آمادہ ہوئے میڈیکل انجینرنگ اور دیگر پیشہ وران یونیورسٹیوں نے قائم کی گئیں اور ہر شعبے زندگی میں ترقی کی رفتار تیز سے تیز کرنے کا پروگرام بنایا گیا کالجوں کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کیا گیا اور عالی تعلیم کے دروازے کھولے گئے اور کم درجہ والے سکولوں کو اپگریڈ کیا گیا اس سے تعلیمی ترقی ہونا شروع ہوئی ملک بر میں سکول کے اسادزہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے قائم کیے گئے اور بے شمار غیر تربیت جافتہ اسادزہ کو تربیت دی گئی علام اقبال اپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی گئی جس کے ذریعے طلبہ کو ریڈیو ٹی وی اور بزرے خطو کتابت تعلیم کے مواقع ملے اس کے علاوہ تعلیم والغان کے مراکز بھی قائم کیے گئے اس طرح سے تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دی گئی جس کا معاشرے پر مصبت اثر مرتب ہوا اس منصوبے کے جہاں مصبت اثرات مرتب ہوئے وہاں منفی اثرات بھی آئیں جب نجی تعلیمی اداروں کو حکومی تحویل میں لیا گیا اور اسادزہ اور ملازمین کی دنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تو قومی خزانے پر بوجھ بڑھ گیا اور اس سے حکومت کے مشکلات میں اضافہ ہونے لگا اس طرح سے حکومتی اداروں پر جو کہ پرائیویٹ ادارے تھے جو حکومت کے تحویل میں لے لئے گئے ان کے مالکان نے مخالفہ شروع کر دی اور دوبارہ سے اپنے ادارے واپس لینے کی جتوجہت کرنے لگے جس کی وجہ سے کشمکش کا ماحول پیدا ہو گیا کراہ ایم بھی جب ریایت کی گئی تو ٹرانسپورٹ مالکان اور طلبہ کے درمیان کشمکش پیدا ہوئی اور اس نئی صورتحال پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے جب طلبہ کو حد سے زیادہ ازادی دی گئی تو طلبہ تعلیمی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے اور اس سے والدین کو تشویش ہونے لگی کیونکہ طلبہ کا سیاست کی طرف رجحان بڑھ گیا اور پھر جب کارل جون انوریسٹریوں میں طلبہ نے سیاسی جماعتوں کے ذریعے منظم شکل اختیار کر لی تو امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا تو جہاں تعلیم میں اتنی سہولیات دینے کی وجہ سے مصبت اثرات مرتب ہوئے وہاں منفی اثرات کا بھی بہت زیادہ اثر ہوا ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے کامرس اور تجارت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے کامرس اور تجارت پر بھی اس کے مصبت اور منفی دونہ طریقے سے اثرات مرتب ہوئے پہلا تو یہ ہے کہ جب تمام سنتوں کو حکومتی تحویل میں لے لیا گیا تو سنتی پیداوار میں اضافہ ہوا جو ایک معاشرتی ترقی کی طرف ایک بڑا قدم تھا اسی طریقے سے بھٹو حکومت نے سنتوں کو فروغ دینے کے لیے مشینری اور سنتی خام مال کے درامداد بھی حوزلہ افضائی کی اس سے ملک ترقی کی رہا پر گامزن ہوا پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا برامداد میں اضافہ ہوا حتیٰ کہ سبزیاں اور پیاز وغیرہ بھی برامد ہونے لگے اور پھر ذرہی اصلاحات سے ذرہی پیداوار بہتر ہوئی جس سے ملکی اور غیر ملکی تجارت کے سرگری میں بھی اضافہ ہوا جہاں اس کے مصبت اثرات ہیں وہاں منفی اثرات میں مرتب ہوئے کہ افراد کے ذرہ ہونے کے وجہ سے تنخواہ در طبقہ متاثر ہوا روپے کے قدر کم ہوئی تو برامداد میں اضافہ تو ہوا لیکن مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا اسی طریقے سے سمان تائیش کی یعنی کہ وہ تمام سمان جو کہ اصائشات کے طور پر ہوتا ہے اس کی درامت بڑی مشینیر کے درامدی اخراجات میں اضافہ ہوا اور توازن ادائیگی بھی متاثر ہوئی ملکی خزانے پر بوجھ بڑھنے سے ذرہ و مبادلہ کی محفوظ ذخائر جو ہے وہ کم ہونے لگے اور انیس سو تیہتر میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا توازن تجارت خسارے میں چلا گیا اور اس طرح سے جہاں ہمیں یہ جو آپ کے دونوں ٹاپک ہیں ان میں آپ کے مختصر سوالات بھی بن کر آ سکتے ہیں ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں یہ تمام چیزیاں توجہ سے اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا اور اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ سکول کے نمبر پر آپ تکڑ سکتے ہیں اللہ حافظ